اگر آپ رنگ کو گھورا کرنا چاہتے ہیں داگ دبو کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریات سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کی لسٹ کی انوائٹننگ ریم ڈی لے کر آئی ہوں سب سے پہلے ہم نے وان ٹی سپون گریم فلور لے لینا ہے یعنی بیسن ہم نے وان ٹی سپون بیسن لے لینا ہے بیسن جو ہے یہ آپ کی رنگت کو نکھارے گا داگ دبو کو دور کرے گا آپ کی سکن کو لائٹنگ برائے گا اس کے بعد ہم نے وان ٹی سپون ملتانی مٹی لے لینا ہے ملتانی مٹی جو ہے یہ ہماری میل کچال کو دور کر دیتی ہے ہمارے چہرے کو چمکدار اور صاف بناتی ہے اس کے بعد ہم نے ایک پنچ کے برابر حلدی لے لینا ہے ہم نے وہ حلدی اس میں ایڈ کر دینا ہے حلدی کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے ان چیزوں کو مکس کر لینا ہے اس کے بعد میں چاہیے ہوگا را ملک یعنی کچھا دودھ ہم نے حلدی اس میں شامل کر دیا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ٹو ٹی سپون را ملک کا ایڈ کر دینا ہے ہم نے ان کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کا ہم نے پیسٹ بنانا ہے یہ آج کی جو ریمڈی ہے یہ آپ کے لیے اتنی آسان اور اتنی زبردست سی ریمڈی ہے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں بنائے ہوگی اس ریمڈی سے آپ کی سکن جو ہے وہ گلو کرے گی اور آپ کے جہرے کو صاف اور جمکدار بنائے گی یہ داگ دبو کو ختم کرے گی یہ آپ کی سکن کو سوفٹ اور سموت بنائے گی اور آپ کی سکن کو لائٹن کرے گی ہم نے اس کا پیسٹ بنانا ہے اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کر دینا ہے اس کے بعد پھر ہم نے اسے اپلائی کرنا ہے ہمارا جو پیسٹ ہے وہ آپ بالکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اپلائی کس طرح سے کریں گے وہ بھی آپ دیکھ لیں ہم نے تھوڑا سا اٹھا کر ہم نے اپنے ہاتھ پر اس کا مساج کرنا ہے ہم نے تقریباً دو منٹ تک اس کا مساج کر دینا نہ ہے اس کے بعد پھر ہم نے اسے چھے سے سات منٹ کے لیے ایسے چھوڑ دینا ہے اپنے ہاتھ کو چھے سے سات منٹ گزرنے کے بعد پھر ہم نے اسے نارمل پانی کے ساتھ واش کر دینا ہے جی تو دیکھئے آپ کو واضح فرق نظر آ رہا ہوگا آپ اسے اپنے فیس پر لگا سکتے ہیں اپنے ہاتھ اوپر اور اپنے پاؤں پر آپ جہاں چاہے لگا سکتے ہیں آپ نے اسے اس طریقے سے اپلائی کرنا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ